بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حضرات اور معزز خواتین سورة علی امران کے سولوے رکو میں غزوہ اہد کے حوالے سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کوتاہی کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ غزوہ جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک شاندار فتح تا فرمارا تھا اس کوتاہی کی وجہ سے وہ فتح وہ تبدیل ہو گئی شاکست میں آغاز مسلمانوں کیسی کوتاہی کے بیان سے آج ہو رہا ہے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ بَعْدَا اور اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا اللہ کا وعدہ کیا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت ساتھ میں فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد فرمائے گا تو اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اِسْتَحُسُونَهُمْ بِعِذْنِ جبکہ تم کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ یہاں تک کہ جب تم خود ڈھیلے پڑے وَتَنَازَاتُمْ فِي الْأَمْرَ اور تم نے معاملے میں جھگڑا کیا تم نے حکم میں جھگڑا کیا درے پر جو معمور تھے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلسل کہتے رہے کہ ہم نے درہ خالی نہیں کرنا چاہے فتح ہو یا نہ ہو ہمیں جب تک اللہ کے رسول نہیں بلائیں گے ہم درے پر موجود رہیں گے لیکن پینتیس ساتھیوں نے ان سے بحث کی کہ نہیں اب تو فتح ہو چکی ہے لڑائی ختم ہو چکی ہے اور ہمیں بھی کافروں کا تاقب کر کے ان کو زیادہ جان نقصان پہنچانا چاہیے تو فرمایا وَتَنَازَاتُمْ فِي الْأَمْحِ تم نے حکم میں امیر کی حکم میں تم نے جھگڑا کیا وَأَسَئِتُمْ اور تم نے امیر کی حکم کی نافرمانی کی مِن بَادِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ اس کے بعد کہ اللہ نے تم کو وہ کچھ دکھایا جو تم پسند کرتے تھے یہاں پر ایک صوبہ زن صحابہ اکرام کے بارے میں بعض تفاصیر سے محسوس ہوتا ہے جس کا ازالہ ہونا چاہیے بعض تفاصیر میں لکھا ہے کہ مالِ غنیمت کی محبت کی وجہ سے درہ خالی کیا اس لیے کہ جو مالِ غنیمت لوٹ لے گا وہ اسی کا ہے تو سوچا کیوں نہ ہم ہم بھی جا کر مالِ غنیمت کے لوٹنے میں حصہ لیں لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے اس لیے کہ مالِ غنیمت کے بارے میں تو ہدایت سورہ بکرہ سورہ انفال میں غزب بدر کے فوراں بعد آ گئی تھی کہ مالِ غنیمت دور جہلیت میں ہوتا تھا کہ جو لوٹے گا جو اٹھائے گا اسی کا ہے لیکن سورہ انفال میں تو یہ حکم آ گیا کہ جو بھی مالِ غنیمت ملے اسے لاکر اللہ کے رسول کے پاس جمع کرا دو اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پانچوہ حصہ رکھیں گے بیت المال کے لئے اور بقیہ جو چار حصے ہوں گے وہ مجاہدین میں تقسیم کریں گے سب میں برابر برابر اور جو مجاہد اپنے ساتھ سواری لے کر آیا ہے اس کو سواری کا حصہ بھی دیا جائے گا تو لہٰذا ہرگز یہاں پر کوئی مالِ غنیمت کی محبت نہیں تھی بلکہ کس چیز کی محبت تھی دنیاوی فتح کی جس کا ذکر سورہ صفح میں آیا کہ وَأُخْرَةُ حِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُمْ قَرِيم ایک دوسری فتح جسے تم بہت پسند کرتے ہو اور وہ ہے اللہ کی مدد اور قریبی فتح ایک تو ہے کامیابی آخرت کی اللہ تعالیٰ قطوو زیادہ پسند ہے لیکن تمہیں پسند ہے دنیا کی فتح نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُمْ قَرِيم اللہ کی مدد آئے قریبی فتح حاصل ہو وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ اے نبی مومنوں کو اس کی بھی بشارت دینی تو فرمایا مِنْ بَعْدِ مَا عَرَاكُمْ مَا تُحِبُّون اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی کہ جس کو تم بہت پسند کرتے تھے مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُنِيَا تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا کو پسند کرتے تھے دنیا کی فتح کو پسند کر رہے تھے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت کی فتح کے طلبگار تھے سُمَّا سَرَفَكُمْ أَنْهُمْ پھر اللہ نے تمہیں ان سے پھیر دیا یعنی پہلے تم ان پر غالب تھے تم ان پر بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے اب اللہ نے ان کو تم پر غالب کر دیا خالدن بلید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو سو سواروں کا لشکر رسالہ لے کر پہاڑی دررے پر حملہ آور ہوئے پندرہ صحابہ جو وہاں پر رہ گئے تھے ان کو شہید کر دیا اور پیچھے سے آکے حملہ کیا اور اس کے بعد جو قریش کا لشکر بھاگ رہا تھا وہ بھی پلٹ کر واپس آ گیا اور یوں مسلمانوں کے اوپر ایک شدید آزمائش آئی فرمایا سُمَّا سَرَفَكُمْ أَنْهُمْ پھر اللہ نے تمہیں پھیر دیا ان سے لِيَبْتَلِيَكُمْ تَاکِ اللہ تبارک وطالعہ تمہیں آزمائے بَلَقَدْ اَفَاَنْكُمْ اور اللہ تمہیں معاف کر چکا جن ساتھیوں سے یہ کوتاہی ہوئی اللہ تبارک وطالعہ جانتا ہے کہ ان کی نیت میں کوئی اللہ یا اس کے رسول کے حوالے سے کوئی صوبے ذن نہیں تھا کوئی بغاوت کا پہلو نہیں تھا نیت ان کی نیک تھی لیکن نیک نیت اسے بھی خطا ہو جاتی ہے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا وَلَّا حُزُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تم مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے اَقُولُ قَوْلِ حَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ بَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ